بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے والے پروگرامز میں پہلے نمبر پر ڈیو سٹوڈنٹ بی ایس آکانٹنگ اینڈ فینانس اور اس کے بعد بی ایس انٹرپینورشپ نیکس پروگرام آفر ہو رہا ہے بی ایس ٹوریزم اینڈ ہسپٹیلٹی اور اس کے بعد ہے بی ایس مینجمنٹ بی ایس مایکرو بیالوجی اور اس کے بعد بی ایس ایڈوکیشن بی ایس فزیکس بی ایس زولوجی اور اس کے بعد بی ایس سپورٹس سائنس اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن اور نیکسٹ ہے بی ایس رینیو ایبل انرجی ٹکنالوجی یہ وہ تمام بی ایس پروگرام ہیں جو گومن یونیورسٹی ڈیر آئیس ملخان میں آفر ہو رہے ہیں تو ڈیو سنس ان بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کی کوالفکیشن منیمم انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے آپ کا جس سبجیکٹ میں انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے تو اس کے ریلیونٹ بی ایس پروگرام میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اکانٹنگ ان فینانس کی تو ڈیو سنس ان آفر انٹرمیڈیٹ کسی بھی پروگرام میں اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے تو آپ کا بی ایس اکانٹنگ ان فینانس میں ایڈمیشن ہو جائے گا آپ نے چاہے ایف ایس پری میڈیکل چاہے ایف ایس پری انجیننگ آئی سی ایس آئی کوم ڈی کوم ایف ای ایف ایٹی کسی بھی سبجیکٹ میں آپ نے بارہ کلاسی کی تو آپ کا ایڈمیشن کریں گے اگر بات کی جائے مایکرو بیالوجی تو اس کے لئے آپ کا ایف ایس پری میڈیکل ہونا ضروری ہے اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو اس میں بھی آپ آفٹر انٹرمیڈیٹ ان ہو سکتے ہیں آپ نے ایف ای کیا ہے چاہے آپ نے ایف ای سی پری میڈیکل ایف ای سی پری انجیننگ آئی سی ایس کسی بھی کمبینیشن میں آئی کوم کیا ہے ڈی کوم کیا ہے ایف ای ای ایٹی کیا ہے تو آپ اس کے لئے لیجیبل اگر آپ نے فزیکس کے فیلڈ میں جانا ہے تو ڈی ای سوڈنز آپ کا ایف ای سی پری انجیننگ والے سٹوڈنز کو پہلے اہمیت دے جاتی ہے اور بعض یونیورسٹی ایف ای سی پری میڈیکل والے سٹوڈنز کو بھی بی ایس فزیکس میڈمیشن دیتے ہیں اگر زیولوجی کی بات کی جائے تو ڈی ای سوڈنز اس میں آپ کا انٹرمیڈیٹ جنس ہے وہ بیالوجی کے ساتھ ہونا ضروری ہے اگر آپ نے ایف ای سی پری میڈیکل کی ہے تو دن آپ اس کے لئے لیجیبل اگر سپورٹ سائنس اینڈ فیزیکل کی بات کی جائے تو اس کے لئے جسٹ انٹرمیڈٹ آپ سے ریکوائر کریں گے اگر آپ کا انٹرمیڈٹ ہے تو دن آپ اس کے لئے لیجیبل ہے اور اسی طرح نیس پروگرامز کے لئے بھی اور اگر ڈی ای سوڈنز بی ایس پروگرامز کی بات ہم نے آج کی اس وڈیو میں کی کہ اگر آپ گومنر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو گومنر یونیورسٹی بی ایس پروگرام ان ان سبجیکس کے اندر آفر کروا رہی ہے تو نیکسٹ ان کے ایڈمیشن اوپن ہونے والے ہیں تو دن آپ بی ایس پروگرامز میں گومنر یونیورسٹی اسماعیل خان میں اپلائے کر سکتے ہیں تو اب اگر ہم بات کریں گومنر یونیورسٹیز میں آفر ہونے والے ماسٹر ڈگری پروگرام گریجویشن کے بعد ڈی ایس اگر آپ نے چودہ سالہ تلیم حاصل کر لیے اس کے بعد نیکسٹ آپ اڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں آپ نے پہلے بی اے کیے بی ایس ای کیے اے ڈی ایس اے ڈی پی وغیرہ کے دو سال کی ڈگری حاصل کیے نیکسٹ آپ ماسٹر ڈگری کے اندر ان ہونا چاہ رہے ہیں تو گومنی یونیورسٹی ڈیرہ اس میں انخان جونسی ہے وہ جو ماسٹر ڈگری پروگرام آفر کروارہی ہے تو اس میں دیکھیں ڈی اے سٹڈنٹس اے ڈی ایرہی بی ایڈ 1.5 ایر اور اس کے بعد بی ایڈ 2.5 ایر بارٹنی کیمیسٹری کامرس کمپیوٹر سائنس اور اس کے بعد اکنومکس انگلیش اسلامی سٹڈی میٹھامیٹکس اور پاکسین سٹڈی فزیکس کمیونکیشن اینڈ میڈیا سٹڈی ان سبجیکٹس میں اور اس کے بعد ہم بات کریں گومنگ یونیورسٹی پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر ڈگری آفر کرواری ہے اور پبلک ایڈمنسٹیشن میں ماسٹر ڈگری آفر کرواری ہے اور ناکس لائبیری سائنس میں ماسٹر ڈگری آفر ہواری ہے ایمیڈ کرواری ہے ایمی اردو آفر کرواری ہے ایمی سی زیولوجی اور اس کے بعد ایمی سی سٹیٹسٹکس کے ڈگری جانسی ہے یہ گومبلگ انیورسٹری آفر قراری ہے یہ دیو سن سے ماسٹر ڈگری پروگرامز ان کے ہیں کہ جس میں آپ آفٹر گریجویشن اگر آپ نے پہلے بی اے کیا ہوا ہے آپ نے بی ایس سی کیے بی کم کیا ہے اور اس کے بعد جو ڈگری کے پروگرامز چینج کر کے لائک اس مطلب ہے کہ ای ڈی اے اسوسیو ڈگری ان آرٹس ای ڈی پی پروگرام آ جاتے ہیں ای ڈی ایس پروگرام آ جاتے ہیں ای ڈی سی پروگرام آ جاتے ہیں تو ان میں اگر آپ کی چودہ سالہ تعلیم ہے تو اس کے بعد آپ ماسٹر ڈگری کے اندر اس میں ان ہو سکتے ہیں تو اگر ہم بات کریں گومبلگ یونیورسٹی میں آفر ہونے والے ایم ایس سی آنر ایم ایس ایم فل پروگرامز کی تو ڈی ایس گومبلگ یونیورسٹی ایم ای ایم ایس ایم فل پروگرامز جن سبجیکٹس میں آفر کر رہی ہے ان میں دیکھیں سب سے پہلے آ جاتا ہے اگرانومی، بیالوجی، کیمیسٹری، اکنومکس، بائیو ٹکنالوجی، انگلیش، ہورٹی کلچر اور اس کے بعد جن سبجیکٹس میں ایم ایس ایم فل اور ایم ایس ای آنر ایس آفر ہو رہی ہے اس میں میتھامیٹکس ہے اسلامی سٹیڈی، انٹمالوجی، فزیکس، سوائل سائنس، پولیٹیکل سائنس، اینیمل سائنس، بیزنس ایڈمنیسٹریشن کی ڈگری آ جاتی ہے اور اس کے بعد کمیونیکیشن اینڈ میڈیا سٹیڈی، نیکسٹ آپ کے پاس ایڈوکیشن، ایلیکٹریکل انجیننگ اور نیکسٹو ڈگری آفر ہو رہی ہے اس میں فوڈ سائنس اینڈ ٹکنالوجی، مینجمنٹ سٹیڈی اور نیکسٹ ہے فارمال سٹیوٹیکل کمیسٹری، پلانٹ بریڈنگ اینڈ جنیٹکس اور نیکسٹ ہے سپورٹ سائنس اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن یہ وہ سبجیکٹس بتا دیا گیا ان ان سبجیکٹس میں یہ یہ پروگرام ہیں جون سے گومر یونیورسٹی ان میں ایم ایس ای آنر ہے ایم ایس ہے انفل ہے یہ آفر کروایا جا رہا ہے تو ڈیو سٹونز سے اگر اب ہم بات کریں گومر یونیورسٹی کے طرح سے آفر ہونے والے پی ایچ ڈی پروگرام گومر یونیورسٹی دینا اسمیل خان کنی کنی سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی پروگرام آفر کر رہی ہے تو دیکھیں ڈیو سٹونز اس میں آ جاتا ہے اگرانومی، سویل سائنس، اینیمل سائنس، بائیالوجی اور اس کے بعد بزنس ایڈمنسٹریشن میں گومر یونیورسٹی پی ایچ ڈی آفر کروا رہی ہے کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی آفر کروا رہی ہے اور اس کے بعد کیمیسٹری کے فیل میں پی ایچ ڈی آفر ہو رہی ہے ایجوکیشن میں، انیٹمالوجی میں، ہارڈی کلچر، اسلامک سٹڈی میں پی ایچ ڈی آفر ہو رہی ہے اور اس کے بعد فارماسیوٹیکل کیمیسٹری میں پی ایچ ڈی آفر ہو رہی ہے اور فارماسیوٹکس میں پی ایچ ڈی آفر ہو رہی ہے پلانٹ بریڈنگ اینڈ جنیٹکس کے فلڈ میں گومنی یونیورسٹی پی ایش ڈی آفر کر رہی ہے اور اس کے بعد پی ایش ڈی فزیکس کے سبجیکٹ میں بھی آفر ہو رہی ہے تو یہ وہ تمام پروگرامز ہیں جس میں گومنی یونیورسٹی پی ایش ڈی کی ڈگری آفر کر رہی ہے تو اس سے پہلے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ جونسی گومنی یونیورسٹی ہے وہ جن جن سبجیکٹ میں بی ایس پروگرام آفر کر رہی ہے اور اس کے بعد ماسٹر ڈگری آفر کر رہی ہے نیکسٹ ایم ایس ایم ایس سی اور ایم فل کی ڈگری جن جن سبجیکٹ میں آفر ہو رہی ہے اور اس میں آپ ہم جو نے بات کی کہ پی ایش ڈی پروگرام گومنی یونیورسٹی جن جن سبجیکٹ میں آفر کر رہی ہے تو امید کرتا ہوں کہ ڈیو سنس آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا فی امان اللہ